ہے کہ آئی سے رہائشی مدرسے میں پڑھانا جائز ہے جائز ہے وہ تو مدرسے والوں سے پوچھیں بچے کو صبح بھیجا کریں شام کو گھر آ جائیں کیا ضرورت ہے رہائشی مدرسوں میں داخلہ دلوانے کی کسی بھی نہ مدرسے میں نہ اسکول میں شاور سے نہانا جائز ہے یہ سب اتنے لوگ شاور سے نہ رہے ہیں نہ جائز کر رہے ہیں بھائی کیوں نہیں جائز ہے مفتی صاحب کھانے کے بعد پانی پینا سنت کے خلاف ہے نہیں کوئی سنت کے خلاف نہیں البتہ یہ ضرور ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت تھوڑا کھاتے تھے پانی کی بھی جگہ ہوتی آج کل جتنے کھانچے ہیں مکمل بھر چکے ہوتے ہیں پانی کی جگہ نہیں بچتی اس لئے ڈاکٹر حکیم کہتے ہیں کہ کھانے کے بعد پانی مد پیو پھول جائے گا ایک دن دماغے سے پڑ جاؤ گا اس پہ بھی ایک دفعہ میں نے دیکھا بیان کے نیچے کمنٹس سے کوئی دماغے سے نہیں پڑتا ایسے باتے کر رہے ہیں ہر چیز لیگ دیتے ہیں لوگ میں کمنٹس پڑتا ہوں اکس ایک تائرانہ نظر ڈالتا ہوں ابھی جو کچھ دن پہلے ہوا تھا نا بیان میرا منارے پاکستان پہ جو حرکت کی ہے خاتون نے کلپ تو بڑا وائرل ہوا ہے تو اس کے میں نے بہت سارے لوگوں کمنٹس پڑھے زیادہ تر تو مصبت ہی تھے مفتی صاحب کی آدھات والی گڑی پہن سکتے ہیں پہن سکتے ہیں کسی گڑی میں چاندی بھی شامل ہو تو کیسے پتا جائے کہ اس میں چاندی شامل ہے تو چاندی والوں سے پوچھیں وہ بتا دیں گے آپ کو مفتی صاحب میری جس لڑکی ذہن منگ نہیں ہوئی ہے اس کے مطالق مجھے پتا چلا ہے کہ اس کی فیس بک پر نامحرم لڑکے ایڈ ہیں اب میں کیا کروں رشتہ تو رہوں کسی کیسی صورت میں بھائی ایسی لڑکی سے شادی کریں جس نے نامحرم کو ایڈ نہ کیا وہ مجھے کیا پتا یہ لڑکی اچھی ہے یہ بھائی ہے آپ جا کے خود ہی تحقیق کریں کسی کے رشتہ میں کیوں دوڑھا ہوں گا تحقیق کر لیں صرف ایڈ ہی ہیں یا تعلق بھی ہے ایڈ تو سب ہی کو کر لیا جاتا ہے پوسٹیں شیئر کرتے ہیں پوسٹے سے لوگ مرد نامحرم لڑکیوں کو ایڈ کر لیتے ہیں ایڈ ہوں گی تو پھر پوسٹیں شایع ہوں گی نا تو ضروری نہیں کہ کسی نے نامحرم کو یا نامحرم نے نامحرم مرد کو ایڈ کیا تو وہ عورت غلطی ہے یہ کوئی لازمی نہیں ہے اور یہ بھی نہیں یہ بھی لازمی نہیں ہے کہ صحیح ہے اب کیا ہے یہ آپ جانو وہ جانوے منگنی آپ نے کیے آپ نہیں جانتے تمہیں کیسے جانوے موفتین صاحب کیا ہیں سی ویڈیو بنا کر جس میں فہاشی نہ ہو 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 یوٹیوب پر یوٹیوب فیس بک بغیرہ میں اپلوڈ کرنا جائز ہے جیسے نادر علی بھائی ویڈیو اور فن 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 والوں کی ویڈیو دیکھ کر آپ نے ان کی تعریف کیس میں بیائی نہیں ہے جائز ہے بشرتے کے مزاق میں کسی کو تکلیف نہ ہو اور اگر تکلیف ہو تو اس کی تلافی ہو جائے جیسے پرینک والے تکلیف دے کے پھر سوری گوڑی کر کے منا لیتے ہیں تو اگر ایسا ہے تو پھر جائز ہے لیکن ایسی تکلیف جس میں اس کی بیزتی ہو دل پہ لے جائے بعض دفعہ نہیں بھی منا رہے ہوتے ہیں ہمارے سامنے تو وہ والے پرینک آتے ہیں جس میں وہ مان لیتے ہیں جو طبیعہ سے دھون دیا ہوتا ہے جن لوگوں نے وہ نہیں آ رہا ہوتا ہے لیکن دیکھو یہ پرینک بنانا بے حیائی نہ ہو جائز تو ہے یوٹیوب پہ اپلوڈ بھی جائز ہے کمائی بھی جائز ہے لیکن اللہ نے زندگی ہمیں دی ہے بہت ہی مہم اور دوسرا کام دیکھو مزاق جو ہے نا مزاق مزاق چٹنی کی طرح ہوتا ہے مزاق کیا ہوتا ہے چٹنی کی طرح کھانے میں تھوڑی سی چٹنی ہو یا کچھ اچار وچار ہو تو کھانے کا ٹیسٹ بڑھ جائے اب آپ نے چٹنی ہی سے کھانا کھانا شروع کر دیا تو آتیں آپ کی گل جائیں گی تھوڑے دنوں میں تو مزاق ہی آپ نے اصل چیز بنا لی اصل پروگرامی اے ٹو زیٹ مزاق ہے تو جائز ہے میں نہیں کہہ رہا ہم نا جائز ہے لیکن یہ شریعت کے مزاج کے خلاف کیونکہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے بڑے کاموں کے لیے تو بڑے کام کے دوران جیسے میں یہاں اصلاحی بیان کر رہا ہوتا ہوں درمیان میں چٹکلہ آ گیا مزاق میں یہاں مزاہیہ پروگرام پیش کرنے تو نہیں بیٹھا ہوتا یہاں بیٹھتے اے ٹو زیل لطیفہ ہی لطیفے تو اصل کام کچھ اور ہونا چاہیے اس میں انسان درمیان میں تھوڑا سا مزاق بھی ہو جائے فریش ہو جاتا ہے جیسے ٹیچر اسکولوں میں پڑھاتے ہیں تو پڑھائی کے دوران تھوڑے سے چٹکلے بھی سناتے ہیں ہمارے اصلاح بھی سنایا کرتے تھے بیان میں آ گیا تھوڑا بھی چٹکلہ آ گیا تو اپنی زندگی میں مزاق کو اتنا ہی رکھنا چاہیے کومیڈین بن جاتا صبح و شام مزاق کی مزاق اس سے انسان کے اپنے دل کا سکول سب سے پہلے خراب ہوتا ہے اکثر کومیڈین جتنے کومیڈین ہوتے ہیں سب کی بات نہیں کر رہا ان میں زیادہ تر ڈیپریشن کے مریض ہوتے ہیں بن جاتے ہیں کیونکہ آپ جو اصل اللہ نے کام بڑا کام دیا ہے آپ کو کوئی اور طرح سے انسانیت کی خدمت کرو آپ کوئی کھانے پکانے کی ترقیبوں والے چینل بھی اچھے ہیں وہ کم اس کم کھانا تو سکھا رہے ہیں نا پکانا کے یار یہ بھی کھاؤ یہ بھی کھاؤ اچھا ہے آپ نے خود ہی گھر میں بنانا سیکھ لیں یا خواتین بنا کے میاں کو کھلائیں یا دعوتیں کریں وہ بھی سمجھ میں آتا ہے لیکن اے ٹو ز مزاک اے ٹو ز مزاک تو جائز ہے میں نہیں کہہ رہا کوئی حرام ہے نا جائز ہے لیکن بہارال پسندیدہ نہیں جیسے سنوکر کلب ایک صاحب کا مجھے کہنے لگے میں نے سنوکر کلب کھولا وایا اور اتنی میں فیس لیتا ہوں ایک گھنٹہ لڑکے سنوکر کھیلتے ہیں نا جائز تو نہیں یہ کیونکہ وہ کوئی بہیائی تو نہیں ہو رہی یہ کھیل ہی ہے نا کام کر رہا ہے نا اس میں فائدہ ہے اس سنوکر میں کیا ٹائم ویسٹنگ لوگ آ رہے ہیں اور ایک گھنٹہ دو دو گھنٹے کھام کھا کہ ٹائم ویسٹ کر کے جا رہے ہیں تو جب یہ زندگی کی لمحات ختم ہوں گے اس وقت احساس ہوگا انسان کو کہ میں نے کتنا کما سکتا تھا اور میں نے کیا گھاٹے کے سودے کیے تو وقت سب سے قیمتی چیز ہے اس کو قیمتی کاموں میں لگاؤ صرف پیسہ کمانے میں نہیں لگاؤ پیسہ بھی کماؤ لیکن ایسی چیز کو آمدن کا ذریعہ دیکھو ڈاکٹر بھی بہت پیسہ کما لیتا ہے جو بڑے بڑے ڈاکٹر ہے لیکن ان پر ہمیں کیوں اعتراض نہیں ہے بھائی چھیک ہے آپ کروڑ روپے کماؤ لیکن ہزاروں کی زندگی میں تو بچا لینا اس نے ایک آدمی نے مجھے بتایا یہ ڈاکٹر ہے اس کی اتنی تنخواہہ لاکھوں روپے ایک ایک آپریش ایک ایک ٹانکے کے اتنے پیسے لے لیتا ہے یہ دیکھو میں نے کہا یار جتنے بھی ڈبل لے لے زندگی تو بچائی نا اس نے لوگوں کی تو انسان کی قیمت کوئی ہو سکتی ہے تو آپ پیسہ خوب کمائیں لیکن اس کے بدلے میں قوم کو بھی تو کچھ دینا قوم کو آپ کیا دے رہے ہیں سوائے پرینک اور سوائے سنوکر اور ویڈیو گیم کے کچھ نہیں دے رہے ہیں تو یہ پھر مزہداری والی بات نہیں ہے اس لیے بس مزاق کو ہلکا پھلکا رکھنا چاہیے اس کے بعد اصل کام اور اس مزاق میں مزا بھی آتا ہے اس مزاق میں مزا بھی اگر مزاق ہی کی محفلیں ہو پھر نہیں آتا وہ محفل ہی مزاق کی ہو تو یہ اکثر ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں کومیڈین جتنے ہساتے ہساتے خود بچارے پاگل ہو جاتے ہیں کیونکہ ایک چیز جس کے لیے انسان کو پیدا نہیں کیا گیا اس کو اپنی زندگی کا اوڑنا بچھونا بنا لیا تو وہ نیچرل تھوڑی ہے وہ مسنوئی ہے مسنوئی چیزوں میں آج میں ایک دوست سے بات کر رہا تھا کہ جو لوگ سنگر ہوتے ہیں نا گانے گاتے ہیں اور گانوں کی دھنے بناتے ہیں آپ دیکھ لیں ان کی زندگی ان میں اکثر ڈپریشن کے مریض ہوتے ہیں حالانکہ گانا سننے سے لوگوں کو ایک ذہنی تفریح ملتی ہے نا گانا سننے سے وقتی طور پر لوگوں کے ذہنی تفریح ملتی ہے تو جس کو سنا رہے ہیں اس کو تو ذہنی تفریح مل رہی ہے جو گانے والا ہے وہ خود ذہنی تفریح میں بجا کیا وہ سارا دن یہی کر رہا ہے ایک نے چوبیس گھنٹے میں ایک گانے سننا صحیح کام نہیں ہے کہ یہ سننا شروع کرنے میں ایک مثال سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں کہ ایک آدمی نے سارا دن میں دو گانے سنے گا تین گانے سنے گا تھک جائے گا اپنا دوسرے کام میں لگ جائے گا جو گار ہے وہ تو سارا دن کیا کر رہے ہیں وہ تو موسیقی کی دھنوں میں ہر واقع پاگل ہو جاتا ہے آدمی تو اس لئے فنکار اداکار اور میوزیشن جو ہے نا زیادہ تر یہ بچارے ڈپریشن میں گئے ہوئے ہوتے ہیں سب کی بات نہیں کر رہا ہو سکتا ہے کوئی نہ گیا وہا ہو لیکن اکثر ان میں ایسے ہی ہوتا ہے آخری عمر میں یہ پھر یہ عجیب سے ہو جاتے ہیں تو نیچرل لائف جو ہے نا ڈال ہے آپ نے الٹا کر دیا ڈال کو چٹنی بنا دیا اور چٹنی کو ڈال اب آپ ڈال سے روٹی لگا لگا کے چٹنی کا نوالہ بھر بھر کے لئے اچار کے اتنے بھر بھر تکڑے کھا رہے ہو گوش کی طرح اچار آتے کی ایسی کی تیسی ہو جائے باقی یہ کہ مزاق محفل میں تھوڑا بہت ہونا چاہیے چٹنی کا کام دیتا ہے تو ماہر نفسیات بھی کہتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی یہی مزاج تھا صحابہ کہتے ہیں ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مزاہ کرنے والا کسی کو نہیں دیکھا کیونکہ مزاہ کرنے سے ذہن فریش ہوتا ہے بعض ذہن میں اچھی طرح اترتی ہے اور بڑی بات یہ کہ جو مزاہ کرتا ہے مزاق نہیں مزاہ مزاق الگ چیز ہے مزاہ مزاق کا مطلب دوسرے کا مزاق اڑانا یہ غلط ہے مزاہ کا مطلب تفریقی باتیں کرنا تو اس میں جو مزاہ کرتا ہے یہ اس کی علامت ہوتی ہے اس میں تکبر نہیں ہے جس میں تکبر ہوتا ہے نا وہ مزاہ نہیں کرتا وہ ہمیشہ سیریس رہے گا گھر میں بھی آئے گا توی ایسے ہو بیگم سے بھولے کہ اچھا آئے لکھ رہا لانے میں دیر ہو گئی اچھا بس ہم نے ایسے بھی لوگ دیکھیں خود بھی ٹینشن دوسروں کو بھی کوئی بچہ تھوڑا سا بول دیا باپ بیٹھا میں سامنے تمہیں ایسے آ رہی ہے تھوڑے دن میں برین ایمری جو گا آج حضرت دنیا سے تشریف لے گا اور جس کی طبیعت میں مزاہ ہوتا ہے تو وہ خود بھی خوش رہتا ہے وہ چھچھوڑا پن نہ ہو کہ ہر وقت ہی مزاہ یہ تو غلط ہو جائے گا نا تھوڑا بہت جیسے وہ چھوڑا ریڈن آج مجھے کسی نے ہمارے جامعہ کے ایک استاذ نے ایسا لطیفہ سنایا کہ اتنا مزا آیا انہوں نے لطیفہ سنایا کہ ایک آدمی اس کی بیوی کو کدے نے کٹ لیا اور وہ مر گئی اب ایک بڑا حادثہ تھا بھئی زندگی میں ہزاروں لوگ پہنچ گئے لین لگا کے نا تازیت کے لئے تازیت کرنے والوں کا اتنا رش کے لین لگی بھی ہے وہ تاہت دینے کا لوگ ہی لوگ نا تازیت کی کا نمبر نہیں آ رہا اتنے میں ایک آدمی لائن توڑ کے بھاگتا وہ آیا کنارے پہ لے جا کے اس کو بولتا ہے کہ یار کتہ ایک دن کے لئے مل جائے گا یار وہ کتہ ایک دن کے لئے ادھار مل جائے گا اس نے ایک تھپڑ لگا کے بولا جا لائن میں کھڑا ہو جا تو کیا سمجھتا ہے تازیت کے لئے اے میں سارے کتے کے لئے آئے سب نے درخواستے جمع کرائی ہے چھے صاحب مہینے بعد تیرہ نمبر بھی کیا سمجھتا ہے اچھا خیر دیکھو یار جب شادی نہیں ہوتی تو ہر وقت شادی نہیں ہو رہی شادی نہیں ہو رہی شادی نہیں جب ہو جاتی ہے تو کتہ ادھار لینے کے لئے پہنچنے ہوتے ہیں ابھی وہ ایک بچے نے اپنے باپ سے پوچھا اببہ ہر آدمی شادی کے بعد پچھتاتا ہے مگر پھر بھی کرتے ہیں یہ وجہ کیا ہے اببہ نے کہا بیٹا اکل ٹھوکنے کھانے سے آتی ہے بادام کھانے سے نہیں آتی ہے گوستی صاحب سوال خاموشی سے پڑھیں بھائی یہ پھر وہ کہاں ہیں فہد کہاں گیا یہ جیب میں ڈالنوں مجھے بعد میں دیتے ہیں پڑھنا نہیں کسی کا پرائیویٹ مسئلہ ہے پھر بعد میں دیتے ہیں اتنا لمبا سوال خاموشی سے بھی پڑھو اور یہ گوستی صاحب بیان کے نشر میں فرق واضح ہو رہا ہے جمعہ ربیانتوار کو رہا ہے یہ بھائی اس سے پوچھیں مجھے نہیں پتا ہوتا کون سا بیان کب اپلوڈ ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے میرا کام ہے بیان کرنا میری عادت نہیں ہے انتظامیہ کے کاموں میں مدافعہ جب ایک تیم بنی بھی ہے یوٹیوب کی فیس بک کو تو پھر ہر چیز انہی کا نمبر شیئر کیا ہوئے جو شکایت تو انتھے ڈائرک کیا کرو ہمارے اپنے غم پہلے بہت سے آتی ہے صحیح ہے نا بہت زیادہ غم ہم نے اور ہم تو تو تیم کتے چاہیے ہوں گے ایک کتے سے ہمارا کام ایک کتے سے ہمارا کام اچھا بھائی بس یار یہ بہت ہو گیا اللہ تعالیٰ